اب بات کرتے ہیں دس سال کے بالسنت ابنو اروڑا کی چہرہ آپ کو جانا بچانا لگی رہا ہوگا سوشل میڈیا پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کیوں ابنو اروڑا چرچہ میں ہیں ابنو اور ان کے پروار نے آروپ لگائے تھے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور اب انہوں نے مطورہ میں ایف آئی آر بھی درچ کرائی ہے آپ پر نیچے جاؤ سوشل میڈیا انفلوینسر اور بالسنت ابنو اروڑا جن کو لے کر ابھی رام بھدرہ چوارے کے ساتھ ویواد خط نہ ہی ہوا تھا تب ہی اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے اور اس میں بھی ہو گئی ہے لارنس بشنوی کینٹری جی ہاں آج کل لارنس اور ان کے گینگ کی دھمکیوں سے جوڑی خبریں ہر جگہ سے آتی رہتی ہے اور اب تو بالسنت کی ماں نے یہ بھی آروپ لگا دیے کہ ان کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے وہ بھی لارنس گینگ کی طرف سے آج ساڑے تین پونے چار بجے کے قریب ہمارے پر لارنس بشنوی گروپ سے ایک میسیج آیا ورسپ گروپ میں جس میں ہمیں دھمکی دی جاری ہے کہ ابھی نو کو مال دیا جائے گا اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹریو اور بتاؤں گی کل رات کو ہمارے پاس ایک کال آیا آٹھ بجے جو میں پک نہیں کر پائی کیونکہ دن میں اتنے سارے کال آتے ہیں کہ ہم ہر کال کو پک نہیں کر پاتے ہیں تو جب کال آیا ہم پک نہیں کر پائے اس کال کو آج اسی نمبر سے جس نمبر سے میں نے پک نہیں کیا تھا اسی نمبر سے ساڑے تین پونے چار بجے کے قریب ایک میسیج آتا ہے اور میسیج میں سیمپلی صرف ایک ہی میسیج دے رہے ہیں وہ ہمیں کہ ابھی نو کو جان سے مار دیں گے دراصل ابھی نواروڑا لگاتار سوشل میڈیا پر ٹرول ہو رہی ہے اور یہ ٹرولنگ تب اور بڑھ گئی جب ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس نے وہ رام بھدرہ چارے کے ساتھ ایک منچ پر دکھائی دیا رکھے ہیں اور وہ انہیں منچ سے نیچے جانے کو کہتے ہیں اس کے بعد سہی ابھی نوار اور ان کے پریوار نے آروپ لگائے تھے کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہے ابھی نوار کی ماں کے مطابق یہ ویڈیو پرانا ہے اور اب اسی کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پہلے تو یہ ویڈیو اس بار کا ہے نہیں یہ ویڈیو دو ہزار تیس کا ہے ابھی نواروڑن میں ہوا تھا یہ اندریس جی کی کتھا تھی وہاں پہ رام بھدہ چارے جی تھے ان کے منچ پر ابھی نواروڑ جب گئے ابھی نواروڑ وہ بھکتی میں اتنے لین ہو گئے کہ وہ بھول گئے اور وہاں پر جیکارہ لگانے لگے وہاں کا پروٹوکول بھنگ ہو گا کیونکہ وہاں پہ ابھی نواروڑ جیکارہ لگانے لگے ابھی نواروڑ گئے تھے کہ وہاں پہ انہیں شانت رہنا ہے اس ماملے کو لے کر اب مطورہ میں ایف آئی آر بھی درج کرالی گئی ہے سوشل میڈیا پلیٹفورم پر آدھیاتمیک کنٹنٹ کے لیے مشہور ابھی نواروڑ کے انسٹرگرام پر نو لاکھ تین ہزار سے زیادہ فالورز ہے اور انہیں بھارت کے سب سے یوہ انفلینسر مانا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے سوشل میڈیا پٹرولنگ بھی کی جاتی رہی ہے لوگ ان کے پریوار پر بچے کو سنت بنانے کا آروپ لگاتے ہیں اس کے علاوہ کئی لوگ ان کی بھکتی کو بھی نقلی بتا رہے ہیں لیکن ہم بات میری بھکتی کیا گئی ہے میری بھکتی کو نقلی کہا جا رہا ہے اب ہم مرداش نہیں کریں گے اگر یہ دس سال کی عمر میں بھکتی کرنا گناہ ہے تو یہ گناہ میں دس بار کروں گا سو بار کروں گا ہزار بار کروں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن آج انہی یوٹیوبرز کی وجہ سے میرا بیٹا گھر پہ بیٹا ہے وہ سکول نہیں جا پا رہا آپ خود بتائیے نا ایک طرف جب مجھے دھمکیاں دی جائے گی اس طرح سے بولا جائے گا میں کس اس سے اپنے بچے کو سکول بھیجوں گی اب اس پورے معاملے پر ابینو نے کوٹ کا رکھ کیا ہے اور ساتھ یوٹیوبرز کے خلاف کیس درج کر لیا ہے میں چاہتا نہیں تھا کوٹ جانا لیکن پھر بھی مجھے جانا ہی پڑھا میں کو کئی لوگ جان سے مرنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں ابینو آروڑا محض دس سال کے ہیں اور وہ ایک آدھیاتمیک وقتہ بھی ہیں اور یوٹیوب پر ان کے تمام ویڈیوز بھی ہیں ساتھی پریوار کا آروپ ہے کہ ایجنڈے کے تحت ابینو کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا